اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں روس نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کی جانب سے حق دفاع کے جواز کو مسترد کر دیا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب ویسلی نیبنزیا نے غزہ معاملے پر بین الاقوامی انسانی قوانین کے خلاف فرضیوں اور ماسوم شہریوں کے نسل کوشی پر خاموشی اور یوکرین معاملے پر شور برپا کرنے کے مغربی دوگلے پن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی انسانی قانون کی یہ خلاف فرضیوں پر ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے روسی مندوب کا کہنا تھا کہ دوہزار چار کے عالمی عدالت انصاف آئی سی جے کے ایڈوائزری کے تحت اسرائیل فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے درپیش خطرات یا حملوں کی صورت میں کاروائیوں کے لیے اقوام متحدہ کے حق تفاقی شک کا استعمال نہیں کر سکتا روس کی جانب سے اسرائیل فلسطین جنگ کے بہران کو خطے میں پھیلنے سے روکنے اور معاملے کے سفارتی حل کے مطالبے پر زور دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے